نئی انڈیا کو تو مشکل ہرانا کیونکہ وہ ٹیم بناتی ہے وہ ٹیم دماغ سے بناتی ہے اور ہماری جو ٹیم ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ محنت کرتے ہیں نا تو لائک آپ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں اس کی سیریس لینے والی بات نہیں ہوتی آپ ہمیشہ مطلب اپنی گیم کو سیریس لیں اگر آپ گیم کے ساتھ لویل ہیں اور اس کو سیریس لیں گے تو آپ کو کسی کو بھی ہرانے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی اور آپ ایجی لی ویسے بات کیا جائے تو ٹیم میں بہت ہی جو نتگڑا ٹیم ہے انڈیا کا اور انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے انڈیا کے ساتھ کیونکہ اچھی پلیر ہیں اس میں ایسے مطلب اگر دیکھا جائے ویرات کولی جس طرح روحید شرمہ ہر ٹرکیٹر کی مطلب یہ ہے کہ وہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں انڈیا ڈومینٹ کر سکتا ہے اسٹیلیا کو بھی انڈیا ٹیم ہی ایسی ہے انہوں نے اسٹیلیا کو ہوم گراؤنڈ میں ہڑایا ان کی ینگ ٹیم نے ایڈیشہ پند نے اکیلے نے کھڑا ہو کے گاوا ٹیسٹ میں ہاں گاوا ٹیسٹ انہوں نے جتوایا ہے نہ اس میں ویرات کولی جن کے رہانے کیپٹن تھا آپ اکیلے ون سائیڈ لے وہ ٹیسٹ جیت گئے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ریاکشن شو اور میں ہوں دانیال حنیف آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا ورسز بنگلہ دیش کی جو سیریز ہونے جا رہی ہے انڈیا نے جو اپنی ٹیم انہوں اس کی وجہ میں سارے سینئر پلیئر کھیل رہے ہیں ہم عوام سے بات کرنی کوشش کریں کہ ہم لوگ کرکٹ اکیڈمی موجود ہیں یہاں سے پلیئر سے بات کرنی کوشش کریں کہ کیا پاکستان کو بنگلہ دیش نہیں ہرایا ہے تو بنگلہ دیش اتنی بڑی ٹیم بن چکی ہے کہ انڈیا نے اپنے کسی بھی بڑے پلیئر کو ریس نہیں دی چلتے ہیں پلیئر کی طرف اسلام علیکم بڑی میندر چل رہی کیا وجہ اس کے پیچھے یہ یہ محنت ہے بس کر رہے ہیں تو پاکستان ٹیم تو میندر نہیں کر رہی وہ ہاری جا رہی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے وجہ ہے منیجمنٹ کی منیجمنٹ کی یا کیپٹن سی کی منیجمنٹ کی منیجمنٹ اچھی ہوگی تو کیپٹن سی ہوگی نا کیپٹن کون ہونا چاہیے کیپٹن میرے لحاظ سے بابر نے بھی کر لیا اور شان نے بھی کر لیا مجھے لگتا ہے کہ ریزوان کو کیپٹن بنانا چاہیے بار بار کیپٹن چینگ کرنے سے ٹیم کی جو ہے پرفورمس بہتر ہو جائے گی کیپٹن سے تو نہیں ہوگی ٹیم بھی بنانی پڑتی ہے لیکن کیپٹن بھی ہونا چاہیے اگر بات کی جائے بنگلہ دیش نے پاکستان کو آ کے پاکستان میں وائٹ واش کر کے چلی گیا اب ان کی سیریز ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہی ہے انڈیا نے جو ٹیم آناؤنس کیا اس میں ان کے سارے سینیرز پلیر کھیل رہے ہیں انڈیا کسی کو ریس نہیں دیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو آنے کے بعد اتنی بڑی ٹیم بن چکی ہے کہ انڈیا جیسی ٹیم اتنا سیریز لے دی ہے بنگلہ دیش کو نہیں انڈیا کو تو مشکل ہے رانہ کیونکہ وہ ٹیم بناتی ہے وہ ٹیم دماغ سے بناتی ہے اور ہماری جو ٹیم ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے اور ہم پہلے نمبر پہ تے ورلڈ ٹیم میں اور اب ہماری ٹیم جو ہے کہاں آگئی آٹھوے نمبر پہ آگئی انڈیا پہلے نمبر پہ اور انڈیا پہلے پہ چلی گئے دوسرے میں میرے خان میں اسٹریلیا میں اور ہماری جو ٹیم تھی ان کا شمار بڑے ٹیموں میں ہوتا تھا میرے خیال میں اسٹریلیا کے ساتھ کمپیریزن ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ اور انگلینڈ کے ساتھ اس طرح اب تو ہمیں لگتا کہ وہ بہت بڑی ٹیمیں بن چکی اور ہمارا کرکٹ میں اب کوئی نام نہیں ہے اگر بات کی جائے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کی وہ جون میں دوزار پچیس میں لورڈز کے گراؤنڈ میں ٹیس چیمپینشپ جو ہے وہ فائنل ہونے والا اس میں آپ کونسی دو ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں فائنل کھیلتے ہوئے جی میں دیکھنا تو چاہتا ہوں انڈیا اور پاکستان کو پاکستان تو کبھی نہیں جا سکتی بس ہماری دعا ہے کہ پاکستان جائے اب کیسے جائے گی بنگلہ دے سے ہم لوگ آر رہے ہیں فائنل کھیلنے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ بات ہوئی نا یہ تو اب کرکٹ فین سے پوچھ سکتے کہ پاکستان کھیلے ہمارا کیا جذب ہے وہ جذبات تو بالکل بالکل جذبات میں بھی آزے پاکستانی جذبات تو میرے بھی ہیں لیکن ہم نے فیکٹس میں بات کرنی ہے اب دیکھیں ہم لوگ منگلہ دے سے ہاتھ چکے ہیں اب تو ہمارا چانس فائنل تک جانے والا بالکل ختم ہو گیا باقی جو دو ٹیمیں ٹاپ ہیں یا ٹاپ تھری ہیں یا فورت ہیں ان میں سے دیکھنا ہے کہ دو ٹیمیں فائنل کھیلیں گی جو ٹوک فور میں میں بتاؤں دو ٹیمیں فائنل کھیلنا ہی کھیلنا ہے ابھی جو تیسرے چوہتے نمبر ان میں سے کسی ایک دو ٹیموں نے کھیلنا ہے ان میں سے جس میں پہلے پہ آیا ہے سوچرے دوسرے پہ آیا اور آسٹریلیا آسٹریلیا پاکستان کے بارے آسٹریلیا ہی جائے آسٹریلیا انڈیا کے اگر فائنل ہوتا ہے پچھلی دفعہ اسٹریلیا نے انڈیا کو ہرایا ہے کیا اس دفعہ انڈیا لوڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسیپ کا جو فائنل ہے وہ انڈیا اسٹریلیا کو ہرا کے وہ اپنا جو دو بدلے ہیں ان کے ایک ورلڈ کپ کا اوڈی ای کا اور ایک ٹیسٹ چیمپینسیپ کو وہ پورا کر لے گا یا پھر دورے واپس آ جائیں گے خالیات لوٹنا پڑے گا ان کو مجھے لگتا ہے اس بار انڈیا جیتے گا کیونکہ انڈیا نے اس بار بہت میں نت کی اور ان کا سلاں ان کو ملے گا انڈیا کو اس کے پچھے وجہ کا ان کی بrolle منگ بیٹنگ کیا بیٹنگ کیا وجہ ان کی وجہ ساری ہے ان کی بائٹنگ بھی کمال کیوں ان کی بولنگ بھی کمال کی ان کی فیلڈنگ بھی کمال کی ہمارا یہ ہے بیٹنگ چلتی تو ٹھولنگ کی بولنگ چلتی تو ٹھولنگ چلتی تو ٹھولنگ نہیں چلتی ہمارے یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے جو ایک نیا پلیئر ہے جیس وال لیفٹی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ ایسے پلیئر ہے جنہوں نے انگلینڈ کی ہوم سیریز میں انگلینڈ جب انڈیا آئی تھی وہاں پہ انہوں نے سات سو رنز کی ہے کریس وارکس تھے وہاں پہ مارک ووڈ تھے اور ساتھ لیجنڈ جو ہے جیمی انڈرسن ان کے خلاف انہوں نے سات سو رنز کیے تھے ایک سیریز میں وہ ایک ایسا پلیئر ہے جو بڑی جلدی امپروو کر کے ہے بڑی جلدی انہوں نے اپنا نام منا ہے ان کو آپ کہاں د انڈولکر کو دیکھ لے ورات کولی رویت شرما یہ انڈیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کلیاری جو ہے وہ ایسا ہی آ سکتا ہے یہ دو ہمارا پاکستان ہے نا جو بھی آگیا کلب سے لڑکا اٹھا کے وہ پاکستان ٹیم میں چلا گیا انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ پرفومنس پر بنتی ہے اور ہماری بھی ٹیم تھی پہلے ٹیم تھی وہ اس کے سب مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی ٹیم اس کے سامنے کچھ تھی اگر بات کریں آپ کے فیوریٹ پلیئر کی تو آپ کا کون ہے انڈیا میں سے انڈیا میں میرا دنیا کا فیوریٹ ویرات کولی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کونسی آپ کو شورٹ کونسی چیز آپ کو بڑی اٹریکٹ کہتی ہے کو جو آپ نیٹ میں بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نیٹ میں نوکنگ کر دے تو جو آپ یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں ان کی ان کی جو ہے مجھے فلک پسند ہے بیسے تو میں بابر آدم کو فولو کرتا ہوں اگر میرے سب پوچھا جائے میرا دل جو ہے وہ بابر آدم مطلب بابر آدم کے ساتھ ہے لیکن اگر ورڈ میں آپ پوچھے یا انڈیا میں پوچھے تو ورات کولی ہے ورات کولی ہے ایک ایسا پلیر ہے کہ وہ مطلب ہر سیچویشن میں کئل سکتا ہے فینشور بھی اس کو کہتے ہیں سارا کچھ آپ کا جو دل ہے وہ بابر آدم کے ساتھ ہے اور آپ کی جو کرکٹ ہے جو مائنڈ ہے وہ آپ کا ورات کولی کے ساتھ ہے ان دونوں میں کمپیرزن کیا جاتا ہے بابر اور ورات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا پلیر زیادہ بہتر ہیں ان دونوں میں سے بابر آدم اس کے پیسے کیا وجہ ہے بابر آدم کے کمپیرزن نہیں ہے کیونک میں ایزا کرکیٹر بتا رہا ہوں ایک پاکستانی نا میں ای legends بتا رہا ہوں ایزا کرکیٹر بابر آظم نے ق نمت نی Bl stro Bird ہے آج تک اچھ Wiratsmen ہے تو کچھ سی بابر آظم دعا جو دی حسل ہے اور ان کی رنکنگ ستوفمت بہت اچھا رکھ سب تول جائر ہے پاکستان من کی just behind the wine آپ کو جب آپ ان کی بیٹنگ دیکھتے ہیں زیادہ اسی بات آپ ان کو فالو کرتے ہیں جب بندہ کسی کو فالو کرتے ہیں تو جو اس کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بندہ بڑی نوڈ کرتا آپ کو کہاں لگتا ہے کہ جس وجہ سے ان کی جو پرفارمس ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے جس وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے دیکھیں اچھا بورا ٹائم جو ہے ہر بیٹسمنٹ پہتا ہے یہ تو بلکل بات ہے ورات کو لی پہ بھی آیا ہوا ہے اور ہماری دعا ہم دعا کر سکتے بورا ٹائم کیلے کہ وہ اچھا کیلے کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کا ہمارا پاکستان کا بیٹسمنٹ اگر وہ کہلے گا تو ہمیں خوشی ہوگی بلکل ایسے ہماری کنٹری ہمارے کنٹری کا نام روشن ہوگا ہم ایزا کرکٹر میں اس کو ایزا بیٹسمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ بیٹسمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں جو وہ پہلے تھے ایزا کیپٹن نہیں دیکھنا چاہتا ہوں دوہزا ٹارہ انیس بیس میں کی جائے بنگلہ دیش نے پاکستان کو تو وائٹ واش کر دیا اب ان کے سریز جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہی اور انڈیا نے اپنی جو ٹیم آن آنس کیا اس میں ان کے سارے سینئر سپریر کیلے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش اتنی بڑی ٹیم بن چکی ہے جو انڈیا جیسی ٹیم اتنا سیریس لے رہی ہے نہیں دیکھا جائے تو انڈیا پہلے بھی اس سے طرح کرتا ہے کہ وہ اگر جیسے اس نے دیکھا کہ اگر پاکستان کو بنگلہ دیش نے رہا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ابھی سٹرونگ ہو چکی ہے پھر انڈیا آپ نے آپ کو دیفینڈ کر رہا ہے کہ کہیں وہ بھی پاکستان کی طرح ہارنا جائے اس کا مطلب کہیں نہیں کہ در رہا ان کو در تو دیکھے ہوتا ہے یہ میچ میں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکی سے ہلکی ٹیم بھی آپ کو ہرا سکتی ہے اگر آپ صحیح نہ آکھے لو یا اگر آپ ان کو سیریس نال ہو تو انڈیا میشہ سے ایسا کہتی جب چھوٹی ٹیم آتی ہے تو وہ اپنے جو ینگ سٹرز ہیں ان کو چانس دیتی لیکن اس بار ایسا نظر نہیں آ رہا نہیں میرے خیال سے وہ سہی کر رہے ہیں کہ اگر ینگ سٹرز کو کھلائیں گے تو سکتا ہے وہ بھی حرج ہیں کہ ان کو بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اور پلیئرز ہیں جو ان سے ان کو ابھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ کس طرح تیم کو انڈل کرنا ہے یہ وہ تو جو انتہائی اہم اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے وہ لینے کے چکروں میں ہیں کہ کہیں نہ کئی وہ ہمیں پوائنٹ مل جائیں اور ہم لوگ فائنل دک جو ہے آسانی سے چلے جائیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بھی چانسیز ہیں کہ وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کا پیچھے در بیکگراؤنڈ سٹرونگ رہے آپ کہیں کہ جس طرح پاکستان کا اپسٹ ہو گیا پاکستان کی تو کرکٹ بلکل ہی ڈاؤن ہو گئی کیونکہ جب سے ورلڈ کب سٹارٹ ہوا ہے یہ ہمارے موسی نکوی صاحب نے جب سے چارج لیا ہے تب سے کرکٹ کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا حالات چاہ رہے ہیں کرکٹ کے انڈیا نے اپنے انڈیا نے سارے پلیئرز کو کھلا رہے ہیں وہ اتنا بنگلہ دیش کے سیریس لے رہے ہیں جس وجہ سے وہ سارے پلیئر کھلا رہے ہیں نا جی آپ دیکھ سکتے ہیں نا بنگلہ دیش کے فاس بولر نے اپنی پرفرمنس دکھائی ہے پاکستان کے خلاف تو ان میں تھوڑا انڈیا میں بھی ڈر بیٹھ گیا کہ یار اگر یہ پاکستان کے انہوں نے رہا دیا ہے ویسے انڈیا ہارے گا تو کبھی بھی نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ٹیم خلاتے ہیں کیونکہ وہ آگے فائنل کی تیاری کر رہے ہیں نا بولر وہ پھر بھی ریسٹ کروا دیں گے لیکن بیٹسمن ویراد کھولی وغیرہ سارے وہ کرتے جائیں گے بیٹنگ ساتھ ان کی پریپیشن ہو جائے گی نا فائنل ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ہونا ہے ایک تو ٹیم آپ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں دوسری آپ ٹیم کس کو ساتھ دیکھ رہے ہیں کن دو ٹیموں کے ساتھ فائنل ہو سکتا ہے اسٹیلیا یا پھر انگلینڈ ہو جائے گی اسٹیلیا اور انگلینڈ کیونکہ نیوزیلینڈ کی بھی کرکٹ بورڈ ڈاؤن ہو گئی ہے وہ بھی آپ کو دیکھیں اس طرح پاکستان سوپر ایٹ سے پہلے باہر ہو گئی ہے نیوزیلینڈ بھی سوپر ایٹ سے تک نہیں جا سکی کیونکہ نیوزیلینڈ کا بھی حالات پاکستان والی آج کل لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے نا اب مجھے انڈیا اور اسٹیلیا کے بھی ایسے زیادہ چانس ہے لیکن انگلینڈ بھی اچھی کرکٹ کیونکہ آپ کو پتہ یہ انگلینڈ کے اب تین ٹیسٹ ہونے ہیں یہ اگلے منت وہ بھی آپ کو پتہ یہ کس نے انگلینڈ نے جینے پھر وہ بھی آگے اوپر چلا جائے گا اچھا اگر لوڈز میں انڈیا ورسیز اسٹریلیا یہ انڈیا ورسیز انگلینڈ آ جاتی ہے تو کون سی ٹیم آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مضبوط ٹیم ہے ویسے مضبوط تو انڈیا ہے لیکن انگلینڈ اپنی ہون ہوم کنڈیشن میں نہیں ہار سکتا ویسے انڈیا دو دفعہ فائنل ہار گئی ہے اس اب اسی طرح ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچ رہے تھے اب انہوں نے کپ ایک دفعہ اٹھا لیا جب ایک بندہ ایک دفعہ ایک چیز کر لینا پھر اس کا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار میں نے دوبارہ یہ چیز کرنی ہے تو اس وجہ سے اب وہ چیمپئن یا اسی سے ٹیسٹ چیمپشنشپ کا بھی کپ اٹھا سکتے ہیں اگر اسٹریلیا سامنے آ جاتی پھر جی اسٹریلیا بھی آئے تو اٹھا سکتے ہیں کوئی ایسے اسٹریلیا کو کیا انگلینڈ کی تو ہوم کنڈیشن ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا اگر اسٹریلیا اور انڈیا کہتے ہیں تو پھر کس کو فائدہ ہوگا زیادہ السلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک اللہ کا شکر ہے آج اگر ہم بات کریں جیسے پاکستان کو بنگلہ دیش نے ہوم سیریز میں وائٹ ورس کی اب ان کی سیریز انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور انڈیا نے جو ٹیم آنانس کی اس میں ان کے سارے سینرز پلیز کھیل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جب پاکستان کو انہوں نے ہرایا تو انہوں نے دیکھا کہ بنگلہ دیشی ٹیم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کے اندر سے کوئی ڈار یا خوف بیٹھ گیا کہیں بنگلہ دیش ہمیں بھی نہ رہا دے ہمارے گھر آکے آہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آئی سی سی ٹیسٹ آہ چیمپینشپ کے لیے انڈیا بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم چیمپین بن جائے اور آہ اس لیے اگلہ ٹیم کا این آنس کیا ہے کہ کیونکہ انڈیا کا مطلب اگر آہ بنگلہ دیش کی بات کیا جائے بنگلہ دیش بھی آج کل صحیح طرح کیل رہے آہ ٹیلنٹ ایڈ پلیئر آ رہے ہیں تو اس لیے انڈیا نے بھی صحیح تیاری کیا ہے اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں سارے ٹیسٹ چیمپینشپ کی وجہ سے وہ سارے اپنے کی پلیئر کھلا رہے ہیں بات کی جائے تو جسپریت بھمرا کو ان لوگوں نے ریس دے دیا تو باقی پلیئرز کو کیوں نہیں دے رہے اگر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہونے نے تو آہ بات یہ ہے کہ آہ جس آہ جسپریت بھمرا جو ہے نا وہ آہ مطلب چیمپین آہ ٹراپی کے لیے جو ہے نا اس کو ریس دے رہے ہیں اور بے آگے ایسے آہ ٹورنمنٹ آرہے کیس کی لیے ریس دے رہے ہیں اور وہ تو مین بولر ہے تو انڈیا کے پاس آلیڑی بیسی بھی سراج شامی یہ جو ہے نا صحیح بولر ہے شامی کو ریس دیا تب پچھلے سیریز میں اب جو ہے نا شامی کو کلائے گا ویراد کولیو روحی شد ماریس نہیں لے سکتے بنگلہ دیش جیسے ٹیم میں خلاف نہیں وہ لیا تھا آہ یہ ون ڈے ٹی ٹوانڈ سیریز میں لیا تھا پر آہ اتنا رس بھی نہیں آہ لے سکتے کیونکہ آہ ایک چھوٹی سی ٹیم کو بھی آپ نے جو ہے نا اس کو ایزی نہیں سمجھنا ہے کہیں ان کو یہ تنی لگتا کہ جیسے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے ان لوگوں نے اتنا سیریس نہیں لیا بنگلہ دیش کو اگر ہم لوگ بھی سیریس نہیں لیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہ حال ہو سکتا ہے بلکل جس طرح ہمارے ساتھ ہوا نا بنگلہ دیش کے خلاف پرینک ہو گیا ہاں تو وہ حال ان کو لگ رہا ہے کہیں نہیں ہوسکتا ہمارا اب اسی وجہ سے وہ بڑا سیریس لے رہا اس کو بلکل یہ کرکٹ کا ایسی گیم ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو یو ایس اے جس طرح پاکستان سے میچ جیت گیا یو ایس اے پہلی بار ٹی ٹوانٹی ورل کپ جو اگر رہا تھا تو کرکٹ ویری ڈیپکل گیم ہے نا ہر کوئی جو نا مطلب کوئی بھی گیم جو نا ایسی نہیں لیتا ہے اس لیے سارے نا جو نا وہ تگڑے اناؤنس کے کے ٹیم جو نا مطلب ہار نہ جائے اور پھر وہ چیمپینشپ کیلئے بھی تیاری کر رہے کیونکہ آہ پچھلے بار نویز دن میرے خیال میں جیت گئی اس سال جو نا پس پہ انڈیا آئے انگلین آہ پسٹ آور سیکنڈ پر انڈیا ہے تو اس لیے وہ تیاری کر رہے ہیں وہ زیادہ تیاری اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ دو دفعہ فائنل جو ہیں وہ ہاتھ چکی ہیں ورل ٹیس چیمپینشپ کا اس دفعہ وہ جیتنے کے لیے ہی جا رہے ہیں جس وجہ سے وہ اتنا زیادہ سیریس ہو رہے ہیں بیلکل جیتنے کے لیے وہ آہ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دو بار میرے خیال میں آہ ہارگے ایک آسٹریلیا کی خلاف تو دوسرا انگلین نیوزیلینڈ تھا نیوزیلینڈ تھا تو اس لیے اس لیے اس بار زیادہ جو نا وہ تیاری کر رہے تھا کہ اس بار چیمپین بن جائے آپ کو کوئی ایسے چانسیز نظر آتے ہیں کہ انڈیا چیمپین بن سکتی ہے آہ ویسے بات کیا جائے تو ٹیم میں آہ بہت ہی جو نت اگڑا ٹیم ہے انڈیا کا اور آہ انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے انڈیا کے ساتھ کیونکہ اچھی پلیریں اس میں ایسے مطلب اگر دیکھا جائے آہ ویراد کولی آہ جس طرح روحید شرمہ ہر آہ کرکیٹر کی مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح آہ فلیر کو جو نا وہ سپورٹ کرے جس طرح کی ویراد کولی ہے ہر کوئی جو نا ہر جو ان کا ایک نیا ینگسٹر آیا ہے آہ جیس وال اس پر آپ کیا کہیں گے وہ بڑی جلدی انہوں نے امپروف کیا وہ میرے کہلے ٹیس کے چوتھے کے پانچ میں بیٹسمن بن چکے ہیں بہت جلدی انہوں نے اپنے آپ کو اپروف کر کے کہ میں بہت بڑا بیٹسمن اس کے بعد میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آہ جیس وال آہ بہت دفعہ جو نا آئی پیل میں بھی کیل رہا تھا آہ پہلے جو نا ان لوگ کوئی اتنا سپورٹ نہیں ملے تھا پر دیرے دیرے جو نا اس کا آنے شروع ہو جاتے جس طرح کہ وہ آہ پلیئر کا بہت ٹائم لگا رہے آنے میں نا پاکستان ٹیم میں اگر جلدی جو نا آتا ہے ادھر جو نا تھوڑا سا ٹائم لیتے تو جیس وال آہ اب چھوٹے بھی آہ ٹی ٹوانٹی کی لی بھی اچھے بیٹسمن ہے اور ٹیس کی لی بھی بہت صحیح بیٹسمن ہے اسٹریلیا اور انڈیا کا آہ ورلڈ ٹیسپ میں جو ہے نا وہ امکان ہے کہ وہ فائنل کھیل سکتی ہیں اور جو فائنل ہے وہ لارڈز کے گراؤنڈ میں ہونا ہے لارڈز کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ لارڈز گراؤنڈ کیسا وہاں پہ انڈیا اسٹریلیا اگر فائنل ہوتا ہے ٹیسٹ چیمپنینشپ کا تو کس ٹیم کو آپ جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ٹیم آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے آہ اگر بات یہ کرے تو انڈیا کی ٹیم کے پاس آہ اتنے فوس اگر ایسیا میں ہوتا ہے یہ ہی فائنل تو پھر ہے پھر تو انڈیا ہی کا ہوگا کیونکہ ایسیا کی پیچز ایز ہے کہ سارا جونا سپینر کے ساتھ دے رہے ہیں اس کے پاس اکشر پٹیل بھی ہے ایشون بھی ہے اور جہاں ہے ایسیا میں پہلے ایک دفعہ ورلڈ کپ ہارا آ کے جا چکے ہیں یہ بھی آپ ناغ میں رکھیں ہاں وہ تو ون ڈے ورل کپ میں جیتا تھا نا السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ سر ٹھیک آپ کیسے میں بھی ٹھیک اگر بات کی جائے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیس ہوئی تھی تو بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ ورسٹ کہہ دیا تھا اب سیریز ان کی انڈیا کے ساتھ ہونے جارہ انڈیا نے جو ٹیم اور اس کی اس میں سارے سینئرز پلیت کھیلے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے جیسے پاکستان گھر آیا تھا انڈیا کا یہ نہیں ہے کہ وہ ہی تو میں کو کہہ رہا ہوں نے انڈیا ڈومینٹ کر سکتا ہے اسٹیلیا کو بھی انڈیا ٹیم ہی ایسی ہے انہوں نے اسٹیلیا کو ہوم گراؤنڈ میں ہڑایا ان کی ینگ ٹیم نے بلکل ایسے ہی ہے ایڈیشہ پند نے اکیلے نے کھڑا ہو کے گاوا ٹیس انہوں نے جتوایا نہ اس میں ورات کو لیے جن کے رہانے کیپٹن تھا اکیلے ٹیسٹ جیت گئے انڈیا کو آپ ڈومینٹ کاری نہیں سکتے کیونکہ انڈیا ایک 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 سٹیم ہے ان کے لئے اسٹیلیا کوئی ٹیم کیونکہ یہ بڑی ٹیموں میں آتی ہیں ہمارا ملک تو ہماری ٹیم سے بہت ڈاؤن ہو گئی ان کا جو ایک نیا پلے رہا ہے جیس وال جنہوں نے ٹیسٹ کریکٹ میں اپنا بڑا بڑی جلدی بڑا نام بنا لیا اس کے بعد میں آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کو چوتھی پانچی پوزیشن میں کھڑے ہیں اس ٹائم جی اس نے بڑی محنت کی ہے جس طرح یہ سوریا کمار ٹی ٹون ٹی میں اوپر آ رہے اسی طرح ٹیسٹ میں جیس وال نے بھی اپنی بڑی پروموشن کی ہے اس نے بھی اپنی تینوں فورمیٹس میں جگہ بنا لیا ٹیم میں آپ کو پتہ ہے نا ان کی ٹیم میں آنا بہت مشکل ہے بیسے صرف راز خان ہے اس کے چھوٹے بھینے آپ نے کل دیکھا ہوگا وہ سو کیا ہے اب وہ کتنا اس کو خوشی ان کا بیک اپ پرپیرد ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے ٹیم انڈیا کا اے ٹیم اور بی ٹیم کا میں چھوڑا اس میں بھی رات کھولی بھی سارے کھیل رہے ہیں وہ آپس میں کھیلتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے ان کی ان کی ہر جیس وال ہو گیا یہ سارے ینگسٹر ہیں یہ بہت اچھا جو پاکستانی ٹیم کس وقت حالات ہیں انڈیا کے اگر بی ایسی ٹیم سے ہماری قومی ٹیم کا میچ ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی بلکل انڈیا نہیں جیتنا سی ٹیم بھی جیتے گی ہم سے ان کی اتنی کرکٹ اچھی کیوں ہوں گے اور ہماری اتنی ڈاؤن کیوں ہوں گی ہے کیونکہ ان میں گروپنگ نہیں ہے ان کے لڑکے جیل ہیں ان کے لڑکے دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یار آج ہم نے میچ جیتنا ہے وہ جب گراؤن میں اتر جاتے ہیں پھر وہ پیچھے والی چیزیں بھول کے اپنی گیم پر فوکس کرتے ہیں ان کی گیم یہ ہے جی کہ بابر کو کیپٹن مردو شہین کیا تھا میں نے بننا ہے شان مسود اپنی حرکتوں میں لگا ہے پانچ ٹیسٹ کھیلے ہیں پانچ ہوں ہار گیا ہے ان کے ذہن میں بس کیا کیپٹن سی آپ ملک کے لئے کھیلنا کتنی بڑی بات ہے اب جب ملک کے لئے کھیل رہے ہو یہی آپ کے لئے اتنے تو یہ کیسے یہ سیٹ اپ جو ہے یہ کیسے سیٹ ہو سکتا ہے یہ سیٹ اپ اب ایسی سیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ گروپنگ ختم کرو ایک ٹیم بن جو یہ جو پی سی بھی ہیں اپر یہ سارے بندے سہی لائیں اپنے بندے لائیں جو کرکٹ پہلے کھیل چکے ہیں ان کو اپنے بندے لائیں یہ جو اب پھر انہوں نے منٹورز میں وقار یونس وہی پڑھانے لوگوں کو لائی جا رہے ہیں بار بار ازمائی جا رہے ہیں ازمائی ان کو پتا ہے اس نے وقار یونس کی کیا پرفارمنس رہی ہیں بربادی اس نے ورلڈ اس نے ورلڈ کپ اتنے ہروا دیا میں فائنل وہ سہید اجمل والا اس میں بھی وہ کوچھ تھا اب آخری اور میں وہ سہید اجمل جیسا بولر بیس کھا گیا تھا مائی کرسی سے تو یہی بات ہے نا کہ اب اب اچھے لڑکوں کو لائیں گے تو یہ ٹیم کا کچھ ہو سکتا ہے گروپنگ ختم ہوگی تو ہی نہیں تو پاکستان ٹیم بہت 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 بڑے حالات ہے وہ محمد عاصف کی نیا آپ نے سپید سنی اس میں اس نے کہا کہ یہ دوزار چھوڑیس کے ورلڈ کپ میں امریکہ سے ہم نے دوبارہ آرنا ہے اس نے پہلی پیشگوئی کر دی ہے کہ یار اے آپ دیکھ لینا جو بھی نئی ٹیم آئی ہے اس سے ہم آرہے ہیں دوزار ساد میں آئی لینڈ آئی ہم اس سے آر گیا اس کے بعد افغانستان سے ہم لوگ آر گیا زمبابے سے ہم لوگ آر گیا اب جو ریگ ریگی کسرتی وہ یو ایسے اس سے بھی ہم لوگ آر گیا اب بنگلہ دے نے ٹیسٹ کرکٹ میں ہم را دیا کیا اس کرکٹ کو سمجھتے ہیں دیکھیں اب کبھی ہم بنگلہ دے سے ٹیسٹ میچ نہیں آرہے انہی ہی سو میرے گا ستاندھ میں میں جب پہلا ٹیسٹ ہوا تھا تب کوئی میرے گا اس طرح کو سین بنا تھا جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اوپر سے ہوم گراؤن میں یار آپ کو ہوم کنڈیشن آپ نے وہ پیچھ کا ایک نیا کوچ رکھا کیا اس نے پیچھ بنائی ہے اور پیچھ آپ کی مرضی کی تھی آپ صحیح پیچھ بنا سکے ہیں صرف گاس یہ تو خود ہی فس گئے اس میں خود ہی فس گئے ہیں اپنے فاس بولوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے فاس بولوں نے فائدا اٹھا لیا ہے دیکھیں ان کے پاس ہے ایک ہی پلیئر بابر آدم وہ نہیں نہ چال رہا تو یہ سارے ڈاؤن اور یہ اس کے پیچھے پڑ گئے اگر وہ بھی نکل دے تو ان کا آپ دیکھیں نزوان اور بابر ان کو چلا رہے ہیں کئی سالوں سے کس پلیئر نے ان کے کرنا ٹھیک ہے بندہ کنسسٹنس ہی ہونی چاہیے بس طرح بابر میں نہیں رہی پاکستان کو بنگلہ دیش نے پاکستان میں آکے وائٹ واش کر کے چلی گیا ان کی سیری جو انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہی اور انڈیا اپنے سارے سینئر پیر کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش یہ بڑی ٹیم بن چکی ہے کہ انڈیا جیسی ٹیم بڑا سیریس اگر آپ گیم کے ساتھ لائل ہیں اور اس کو سیریس لیں گے تو آپ کو کسی کو بھی ہرانے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی چیز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستانی جو پلیئرز ہیں یا پاکستانی ٹیم ہیں وہ اپنی گیم کے ساتھ لائل نہیں ہیں محنت نہیں کہا رہے وہ لائل ہیں لیکن ابھی تو کہوں تو نہیں ہے ابھی تو پتہ نہیں ان کی کیا ہی چل رہے ہیں بلکل بھی کوئی نہ کوئی فٹنس میں وہ اتنا کر رہے ہیں باقی ہمارے پلیئرز بہت اچھے ہیں کھیلتے بھی اچھے ہیں لیکن پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا اس طرح وہ بلکل بھی اچھا نہیں کھیلے آپ بھی کریگٹ کھیل لیں آپ کو کچھ تو سمجھ آئیے ہوگی کہ پاکستانی ٹیم میں فٹنس کا مسئلہ ہے گروپنگ کا مسئلہ ہے کپٹنسی کا مسئلہ ہے یا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہاں پاکستان کی ٹیم کو مسئلہ ہے جس وجہ سے پاکستان اتنا زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے فیلڈنگ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم پہ اوپر ہوتا ہے آپ کو فٹنس کریں اور اپنی پریکٹیس ہے پریکٹیس میں چیز ہے آپ پریکٹیس ڈیلی کریں آپ فوکس فل رکھے اور جب آپ میچ کھے رہے ہوں آپ اپنی فل جو آپ کھے رہتے ہیں آپ کو فوکس ہونا چاہیے بولر کہاں بول کر رہا ہے میں نے اس ٹیم کیا مجھے چیز کرنا ہے آپ ایک ٹارگٹ بنا کے کھیلیں اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا اس وقت ٹاپ پہ اور ہم لوگ بہترین جو ہے رینکنگ آٹھوے نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں انڈیا اتنی اچھی کریکٹ کھیل کھیل کے آگے چلی گیا ان کی اور ہماری کریکٹ میں کیوں اتنا زیادہ فرق آگیا محنت ہے دونوں کے چیز دونوں کے درمیان محنت ہے دیکھیں اللہ بھی اسے کامیاب کرتا ہے جس کی محنت زیادہ ہوتی ہے تو اب وہ لوگ اچھا کر رہے ہیں اپنی پریکٹیس کر رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہے ہیں آپ کونسی دو ٹیموں کو فائنل میں دیکھری ہیں اس کی کی وجہ ہے اسٹریلیا بہت اچھا کھیلتے ہیں میدے بھی تی 투و انٹی و ورلڈ بوں توں کی پہر اسے ماہر دگیا وہ کگم کے ساتھ بہت رہے ہیں خبسлекс کا ٹیمیات بہت رہے ہیں اسٹریلیا کے ساتھ انڈیا نہیں انڈیا دو دف اور scape تیسٹ چیمپنشپ کا فائنل آر چکی ہے انڈیا تو انڈیا بھی اچھا کھیلتا ہے لیکن اگر جا کے وہ بھی ہاری جاتا ہے اگر انڈیا تو اسٹریلیا کا فائنل لورز میں آر جاتا ہے تو کونسی ٹیم آپ کو لگتا کہ جیت سکتا ہے اسٹریلیا اس کے پچھے وجہ کیا ہے ان کی فٹنس اچھی ہے انڈیا وہ ٹیم ہے جنہوں نے اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں جا کر آیا ہے وہ آپ جانتی ہوں گی وہ تو ہاں مجھے بتا لیکن اسٹریلیا پھر بھی بہت اچھا ایک دفعہ ہرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہار جیت گین کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں نا ان کا پیچھے ورڈ ریکارڈ کے ہے وہ بہت اچھے پیچھے